بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم حضرات آپ کے سامنے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بیان چڑھ رہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اسی طرح قابل عمل ہیں جیسے قرآن و مجید کے حقام شریعت اسلامی میں ایسے سیکڑوں مسائل ہیں جو شریعت اسلامی میں شمار ہوتے ہیں لیکن قرآن و مجید میں ان کا ذکر نہیں ہے حضرت عبور رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک منطبہ خدوائی نایت اللہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرج کیا ہے تم حج کرو تو ایک آدمی اٹھا اور پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے پھر دوسرے بار اٹھا اور پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے پھر تیسے بار اٹھا اور پوچھا اے اللہ کے رسول کہ ہر سال حج کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال حج کرنا تم پر فرض ہو جاتا اور تم ہر سال حج عدا نہیں کر سکتے تم کو بڑی تکلیف ہوتی دیکھو میں جن باتوں کو بتاتا ہوں ان باتوں میں کردنے کی کوشش مت کرو اور میں بتاوی باتوں پر حد تل امکان عمل کرنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمال کو ضرور خبول کرے گا اور تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہاں کہہ دیتے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرض نہیں کیا صرف یہ ایک بار فرض کیا ایسے یہ دوسری روایت بقائی شریف کی حضرت جابی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے استرحاد فرما رہے تھے سو رہے تھے کچھ فرشتے آئے اور آ کر فرشتوں نے کہا کہ بھئی یہ صاحب کی ایک مثال ہے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ مثال جب آپ بیان کیجئے تو کچھ فرشتوں نے کہا ارے یہ تو سو رہے ہیں مثال بیان کرنے سے کیا فیدہ ہو گیا کچھ فرشتوں نے کہا دیکھو یہ پیغمبر ہیں ان کی آنکھ سوتی ہے لیکن دل جگتا ہے تو فرشتوں نے کہا اچھی بات ہے بتائیے یہ صاحب کی کیا مثال ہے تو فرشتوں نے کہا یہ ایک شخص ایک شاندار گھر بنایا بنگلا بنایا حویلی بنایا اور اس نے جسل خان تیار کیا قسم قسم کے کھانے چن دیا اور ایک دائی کو بھیجا لوگوں کو کھانے کی دعوت دینے کیلئے وہ دائی لوگوں سے آ کر کہا کہ دیکھو فلاں مالک گھر بنایا ہے اور دسل خان تیار کیا ہے میری بات سنو اور چلو مالک کے گھر میں اور دسل خان سے فائدہ اٹھاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دائی کی بات کو سچا سمجھا وہ شخص وہ مکان میں آیا اور دعوت کو دعوت سے مستفید ہوا اور جو شخص اس دائی کو جھوٹا سمجھا وہ مکان میں آیا نہیں اور مکان میں تیار شدہ کھانوں سے فائدہ اٹھایا بھی نہیں تو یہ نافرمان ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی طرح وضاحت سے بیان کیجئے کہ یہ مثال ہم کو سمجھ بھی نہیں آئے تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھو جو مالک ہے گھر بنانے والا وہ اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں نعمتوں کو چن دیا اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ کی دائی بنا کر پھیجا آپ جس نے آپ کی دعوت کو خبول کیا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا اور جس نے آپ کی دعوت کو خبول نہیں کیا وہ شخص جنت میں جائے گا نہیں جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کافروں اور مومنوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں آپ یہ بتانے والے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے اور کون اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نصیحت یہ سب دین میں شامل ہیں شریعت میں شامل ہیں اور یہ سب قرآن کے حکم سے قرآن کے حکم سے حضرت بخارش شریف کے دوسری روایت میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس شخص کے جیسے جو یہ قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں میں نے اپنے آنکھوں سے میں اپنے آنکھوں سے تمہارے گاؤں سے باہر ایک لشکر کو دیکھائے وہ لشکر صبح میں تم پر حملہ کرنے والا ہے تم راتوں رات یہ گاؤں چھوڑ کر چھلے جاؤ اور اگر تم اس گاؤں میں ٹہرے رہو گے تو صبح پر تم برباد ہو جاؤ گے تو یہ دعوت دائی میری مثال میں ہی دعوت دیا لوں جنہوں نے میری پاک کو ست سمجھا وہ فرصت نے اٹھ کر اپنا سامہ لپیٹ کر وہ شہر سے نکڑ دیا جن لوگوں نے میری پاک کو جھوٹ سمجھا وہ لوگ شہر میں ہی رہے صبح کو وہ لشکر حملہ کیا اور ان کے جڑوں کو اکھڑ دیا ان کے باہر بچوں کو گھروں تباہ و برباد کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھنے والا آپ کی دعوت کو اللہ کی دعوت سمجھنے والا آپ کی دعوت کو جو ہے ایک حقیقی دعوت سمجھنے والا وہ آخرت میں کامیہ ہونے والا ہے حضرت مہدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شہیت کی بہت ساری باتوں کو خود سکھایا آپ کے دل نے الہم ڈال کے جو اکڑچے خوران کے آیتوں میں نہیں ہے وہ باتیں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں الہم ڈال کر وہ باتیں آپ کو سمجھا جاتا ہے جیسا کہ حضرت عبور رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرا اس حدیث پر غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اے بندے تو خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے حدیث کو روایت کر رہے ہیں ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں صحابہ اکرام رسول اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں تو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں تو حدیث قدسی ہے اور حدیث قدسی یہ اللہ کا ہی حکم ہے اور اللہ کی ہدایت پر ہی یہ حدیث عمل میں آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ حدیث قدسی کا مقام تمام صحیح حدیثوں کے اوپر قرآن مجید کے نیچے درمیان میں قرآن اور حدیثوں کے بیچ میں حدیث قدسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بہت ساری باتیں اپنے طرف سے سنت کے طور پر اور حدیث کے طور پر باہر کرنے کا اختیار دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فران مجید کی تفصیل بتائیا اور حسن اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتوں کو جو سمجھ میں آنے والی ہیں ان باتوں کو فلک کر پہنے کیا اللہ تعالی نے فرمایا جو لوگ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملاتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہوں گے اور جو لوگ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملاتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے تو پریشان تھا صاحب اکرام پریشان ہو گئے کہ ہمیں سے کون آدمی ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے ہمیں سے کون آدمی ہے جو گناہ نہیں کرتا ہے ہمارا ایمان گناہ سے ملا ہوا ہے پھر ہم کیسے کامیاب ہوں گے تو رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا اللہ کے رسول ہمیں سے کون آدمی ہے جو ظلم سے بچائے ہم کے آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم آخرت میں کامیاب ہوگے ظلم کا مطلب تم کو سمجھ میں نہیں آئے ظلم کا مطلب یہاں شرک ہے جیسا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا تھا یا ابنیہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ہے میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کر کیونکہ شرک یہ ظلم عظیم ہے تو اپنے ایمان کو ظلم سے ملانے کا مطلب اپنے ایمان میں جو لوگ شرک داخل نہیں کرتے وہ کامیاب ہو گئے ظلم سے مطلب شرک ہے تو قرآن مجید کے الفاظ کی اور مشکل الفاظ کی تشریح کرنے والے مطلب بیان کرنے والے سکھانے والے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ